کیا مرد کو کھڑے ہو کر گسل کرنا حرام ہے عورتوں کو کس طرح گسل کرنا چاہیے ننگے ہو کر گسل کرنا کیسا ہے تو ان سوالوں کا جواب جاننے کے لیے آپ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں محمد مسلم رضا حشمتی آپ دیکھ رہے ہیں شفا نیٹ ورک لاکھوں کروروں درود و سلام ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آل پاک اور آپ کے پیارے اصحاب پر ناظرین کچھ لوگوں میں یہ باتیں مشہور ہیں کہ مرد کو کھڑے ہو کر نہیں نہانا چاہیے یا کچھ لوگ اس بارے میں کافی پریشان رہتے ہیں کہ گسل کھانے میں سارے کپڑے اتار کر یعنی ننگے ہو کر نہانا کیسا ہے تو ناظرین میں آپ کے سامنے شریعت کا صحیح مسئلہ بتاتا ہوں آپ اسے بہت گوھر سے سنیں جب کوئی مرد یا عورت ناپاک ہوتا ہے یعنی اس پر گسل کرنا فرض ہو جاتا ہے تو اس کو جتنا جلدی ہو سکے پاک ہو جانا چاہیے اب اگر کوئی شخص گسل کھانے میں دروازہ بند کر کے سارے کپڑے اتار کر نہا رہا ہے تو اس میں کوئی دکت نہیں ہے وہ ننگے ہو کر نہا سکتا ہے اسی طرح مرد چاہے تو وہ کھڑے ہو کر بھی گسل کر سکتا ہے یا وہ چاہے تو بیٹھ کر بھی گسل کر سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی مرد کھڑے ہو کر گسل کرے تو اس کا گسل ہوگا ہی نہیں ایسا سوچنا یا سمجھنا غلط ہے ناظرین عورتوں کو گسل کرتے وقت بیٹھ کر نہانا چاہیے کیونکہ اس طرح گسل کرنا ان کے لیے بہتر ہے گسل کرتے وقت مرد ہو یا عورت ہر کسی کو ایک بات کا بہت دھیان رکھنا چاہیے جب بھی کوئی مرد یا عورت ناپاک ہوتا ہے تو جتنا جلدی ہو سکے اس کو اس ناپاکی سے پاکی حاصل کرنا فرض ہے اور گسل کرتے وقت گسل کے تینوں فرضوں کا ادا کرنا ضروری ہے نمبر ایک کلی کرنا نمبر دو ناک میں پانی ڈالنا نمبر تین پورے بدن پر پانی بہانا اب اگر آپ نے اس طرح گسل کیا کہ آپ کے بدن کا کوئی حصہ ایسا رہ گیا جس پر کم سے کم دو بوند پانی نہیں بہا ہے تو آپ کا گسل ہوا ہی نہیں آپ جیسے پہلے ناپاک تھے اسی طرح نہانے کے بعد بھی ناپاک ہی رہیں گے تو ناظرین گسل کرتے وقت آپ اس بات کا بہت خیال رکھیں کہ آپ کے بدن کا ایک بال بھی ایسا نہ رہ جائے جو بھیگا نہ ہو یہ سوچنا کہ کھڑے ہو کر مرد کا گسل ہوگا یا نہیں یا بیٹھ کر گسل کرنا ضروری ہے تو سن لیجئے یہ باتیں ضروری نہیں ہیں بلکہ اہم بات یہ ہے کہ گسل کرتے وقت آپ گسل کے سارے فرضوں اور سنتوں کو ادا کر رہے ہیں یا نہیں اگر گسل کے تین فرضوں کو آپ ادا کریں گے تب ہی آپ کا گسل ہوگا ورنہ آپ کتنا بھی نہا لیں آپ کا گسل ہوگا ہی نہیں آپ ناپاک ہی رہیں گے تو ناظرین امید کرتا ہوں کہ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ گسل کرتے وقت ہمیں کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہئے پھر بھی آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی السلام علیکم